بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ایک وائس میسیج کی جانے پہلے انہوں نے لکھا السلام علیکم تو میں نے اس کون کو کہا وائس میسیج کر کے اپنے سوال کا جواب پوچھے وائس میسیج کر کے اپنے سوال کا جواب پوچھے وائس سام تو بار بار میری جان میری جان ٹھہر نہ رہی ہو تو اس کو اس طرح کریں اس کا رحم چیک کریں رحم کا علاج کریں اگر رحم میں انفیکشن ہو پھر بھی نہیں ٹھہرتی تو بار بار ریپیٹ کرتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کا رحم کا علاج کے لیے پی پی ایس ایل اے کے پچیس پچیس ایسی کے چار دن اس کو ٹکے لگوائیں تو انشاءاللہ رحم کا اس کا علاج ہو جائے گا انفیکشن ختم ہو پھر اس کے بعد جب ہیٹ میں آئے تو اس سے جب آپ بیج رکھوانا چاہیں گے تو ایک گھنٹہ پہلے ڈیل مارلین کا دو سی سی کا ٹکہ لگا دینا اور پھر اس کے بعد بیج رکھانا ہے اور پھر تھنڈی چیزیں جو میں بتاتا ہوں وہ پھلا دینی ہے ایک لیٹر پانی میں کوئی ایک پاؤ مہندی یا ہینا اور ایک چھٹانک اس میں جاؤ کھار اور دو چار گولیاں مشک پور یا کافور کی یہ گول کے وہ پھلا دیں انشاءاللہ ٹھہرے گی دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گی انشاءاللہ دعا کروں گا اللہ فضل کرے گا اور جی لمپورے کو سلام فیمان اللہ اور کال نہیں کرنی کیونکہ میں نے آپ دیکھا نوٹ کیا کہ آپ بار بار کالز کر رہے ہیں پلیز میری طبیعت خراب ہے مجھے ڈاکٹروں نے منہ کیا ہوا ہے کہ کالز نہیں لیں اور اگر آپ مجبور کر دیں گے نہیں جی میں نے تو کال تھے نہیں دیکھیں اب آپ کو جواہ مل گیا تو اگر نہ ہو اگر کلیر کوئی چیز نہ ہو پھر وائس میسج سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ وائس میسج کریں جس طرح آپ نے جہلم کا نام بتایا اپنا نام بتاتے ہوئے بھی آپ کو خوشی ہونی چاہیے مجھے خوشی ہوگی جو اگر آپ اپنا نام بھی بتائیں گے فیمان اللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک کا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے صبر وہی ہوتا ہے جو صدمہ کی ابتدا میں ہو صبر وہی ہوتا ہے جو صدمہ کی ابتدا میں کیا جائے مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں فیمان اللہ